اسلام علیکم دوستو میں ہوں نمان قائم خانی جی ہاں جس خبر کا انتظار تھا پاکستانیوں کو وہ خبر آگئی ہے بدتمیز شخص سرفراز احمد کو قومی کرکی ٹیم کی قیادت سے ہٹا دیا گیا ہے اور اب امکان ظاہر کیا جا رہا ہے کہ قومی ٹیم کی قیادت اب کریں گے شویب ملک جی ہاں نسل پرستانہ جملے کہے گئے تھے جس پہ پاکستان سمیت دنیا بھر سے سرفراز احمد کو بہت کرٹیسائز کیا گیا تھا ان کو بہت 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 گالیاں بھی پڑی ہیں اور بہت برا بھلا بھی کہا گیا جس کا دھتیجہ یہ ہوا ہے کہ آئی سی سی نے اس کیس کو اٹھا دیا ہے جس میں امکان ظاہر کیا جا رہا ہے کہ شاید ان پہ تین سے پانچ میچز کی پابندی لگ سکتی ہے یا پھر ان کو ایک سے دو سال کے لیے بین کیا جا سکتا ہے تو میں تو حق میں ہوں کہ ان کو بین کیا جائے بلکہ لائف ٹائم بین لگایا جائے بندے کے اوپر کیونکہ یہ ڈیزرف نہیں کرتا ہے جس کو اللہ نے اتنی شہرت اتنی عزت اتنے نام سے نوازا وہ اپنی اوقات بھول کے دوسروں کو نسل پرستانہ جملے کسنے لگا تو اللہ تعالی جس طرح عروض دیتا ہے اسی طرح زوال بھی دیتا ہے تو بھائی جو ہوا ان کے ساتھ ٹھیک ہوا اچھا سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آخر اس کیس کو اتنا اٹھایا ہے کیوں گیا اٹھایا ہے اس لیے کہ اگر یہ کسی اور ملک میں یا کسی اور جگہ پہ ایسا کہا جاتا تو شاید اس کو حاصلی مزاق میں لے کے چھوڑ دیا جاتا ہے لیکن ماضی میں اگر ہم دیکھتے ہیں تو ساؤت افریقہ میں نسل پرستی کے وجہ سے وہاں پہ بڑی بڑی تحریکیں چلی ہیں جو کہ بہت ہی سنگین جرم مہمانہ جاتا ہے اسی لیے یہ جو جملے تھے بیسیکلی ان کے یہ ان کے قانون کے زمرے میں آگئے تو اس لیے اس پر کیس چل رہا ہے تو بھائی ہوف فول ہیں کہ اس کو کڑی سے کڑی سزا دی جائے اور پابندی لگائی جائے تاکہ ان کا دماغ ٹھکانے پر آئے پاکستانی پر آئے 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 کوئی دوسرے مذہب ہے اور یہ ہمارا پاکستانی ہے یا مسلمان ہے تو ہم اس کو سپورٹ کریں گے جو غلط بولے گا اس کو کرٹسائز کیا جائے گا تو سلفاز احمد صاحب آپ پھر جب پابندی لگی ہے میں مانتا ہوں کہ بہت ہی کم ہے یہ تو آپ ایز ایک ہالیڈے گزار کے واپس آ جائیں گے اور پھر اپنی فضول سی شکل ہے اس کو لے کے آپ ہمارے سامنے دوبارہ کھلنا شروع ہو جائیں گے میں تو چاہتا ہوں آپ پہ لائف بینڈ لگنا چاہیے تو بھائی آج سے کے لئے یہ اتنا ہی ہے بہت خیال رکھیں ویڈیو پسند آئے تو لائک کریں نہ پسند آئے تو ڈس لائک کریں اپنا اپنا ویو پوائنٹ ہے میرا ایسا ویو پوائنٹ ہے محمد نوان سائننگ آف السلام علیکم